ہلو اس کے ساتھ اٹیج کرا دیتے ہو کسی باڈی کے ساتھ آن سکرول لگا سکتے ہو ٹھیک ہے اس طریقے کے چیز تو اب ہوتا کیا ہے کہ آن کلک الگ بتانا بڑتا ہے اور یہ الگ ایڈ ایوٹ لیسٹر کیا کرتا ہے فنکشن بن گیا یہ اس ایک لائن کے اندر جس بھی چیز کے ساتھ آپ کام کرنا چاہتے ہو اس کے ساتھ آپ آن کلک آن جو بھی فنکشن آپ نے لگانے آن گئے وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہو بہت آسان ہے اس کی اگزیمپل دکھاتا ہوں دیکھو پہلے نارمل فنکشن کیا ہے ایک بٹن ہے اس پہ کر دیتا ہوں کلک کلک میں آئی ڈی ہے بی ٹی ہے اس کی اور اس کو آن کلک دے دیا میں نے اور اس پہ میں نے کر دیا بل فرس کلک نام کا ایک فنکشن بنا دیا اب یہ کلک نام کا جو فنکشن بنا ہے اس فنکشن کو یہاں ہونا ضروری ہے میں بنا دیتا ہوں فنکشن یہ رہا یہ کرنے کے بعد یہاں آیا کنسول ڈارڈ لاغ فنکشن فائر نہیں آپ دیکھیں ذرا کنسول پر آتے ہیں فنکشن چل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ نارمل فنکشن ایڈ ایوینٹ لسنر کیا کرتا ہے ایڈ ایوینٹ لسنر ایک ایسی چیز ہے اچھا کس کے ثروف فنکشن چلانا ہے بٹن کے ثروف چلانا ہے کہتا ہے بٹن سے ہٹا دو یہ جس بھی چیز کے چاہیے اس کی بس آئی ڈی لے لو آپ نے آئی ڈی لے لی document.get element by id آئی ڈی کے بعد آپ نے یہ آئی ڈی پاس کی ٹھیک ہے اب یہ آئی ڈی بن گئے یا آپ اس کو کر سکتے ہو my button اب اس بٹن پر آپ نہ جو بھی چیز لگانے ہے فنکشن اگر لگانا چاہتے ہو دیکھو باقی سب چیزیں آپ لگا سکتے تھے بٹن کے اوپر کیا کیا بٹن پر لگا سکتے تھے بتاؤ بٹن پر آپ کیا کیا لگا لیتے تھے آپ بٹن کے اوپر multiple چیزیں لگا رہے ہوتے تھے آپ بٹن کے اوپر style لگاتے تھے بٹن بناتے تھے سب چیزیں لگ سکتے ہیں dot style تھے لیکن مجھے یہ بتاؤ بٹن کے اوپر اگر مجھے ایک چیز change کروانی ہے وہ چیز کیا ہے وہ چیز ہے my btn جو دیا ہوئے یہاں پہ اس بٹن میں میں نے on click لگانا ہے آپ کیسے لگاؤں ساری چیزیں میں نے کہا نا button یہ رہا میں button بنا سکتا ہوں اس پر on click کیسے لگاؤں گا بٹن کے اوپر تو اس کے لئے یہاں پر آپ آؤ my btn یہیں پر اس کو dot اب یہاں پر دے دو کوئی بھی چیز hover فلانہ ڈمکانہ whatever جو بھی آپ دینا چاہو یہاں سے دے سکتے ہو جیسے میں دے on آپ آگے add event listener دو ایک دیکھو دیا ہے type of کی اور اس کے بعد listener دے دو اب یہاں آؤ پہلے event بتاؤ کیا دینا ہے جو event دینا ہے آپ اس کا یہاں نام دے دو جیسے on click ہوتا ہے on یہ ہوتا ہے آپ یہی دو on clic لیکن on ہٹا دینا event کا direct نام scroll click db click اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ آگے اب یہاں آپ دے دو function کا نام جو آپ چلانا چاہتے ہو آپ چاہو تو وہ پورا function ہی یہاں کر سکتے ہو اگر function یہاں define کروگے تو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے simple simple ایسے کر دو اگر function یہاں ہی define کیا تو نام لینے کی ضرورت نہیں یہ function دیکھو ہو گیا یہ add event listener یہ 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 function بن گیا اس کے اندر اور یہ on click آ گیا on click کے اندر function اچھا دوسری چیزی ہے اگر آپ function اوپر بنایا ہوئے آپ نے function اوپر بنایا ہے یہاں اس کا صرف نام دے دو cl click اور یہ یہ نہیں کرنا آپ نے function pass کرنا ہے کیونکہ function call نہیں کرنا یہاں پہ function کیا کر دینا ہے pass تو آپ نے pass کر دی آو بیدھر آو دیکھو ایک منٹ کیا ہے function is fire چل رہا ہے حالانکہ دیکھو button کے اوپر خود on click کہیں لکھا ہوئے button پہ نہیں ہے آپ نے بس یہاں اس کو call کیا ہوئے یہیں سے یہیں کے run کر دیا ایک ہی button بنایا اس کے اوپر جو بھی کام کرنا تھا یہیں سے کر دیا اب ایک div بنایا آپ نے div.box کر کے چھوڑ دیا اب بتا نا on mouse hover وغیرہ on mouse over آپ نے صرف mouse hover پکڑ دیا یہاں سے بلفرد آپ نے div جب بنایا تھا box id کیا یہ ہی اب میں ویسے یہاں کرتا اور اس کو color chiller دینا وہ بھی آپ یہاں سے دے سکتے ہو میں آتا ہوں یہ تو بنا دیا یہاں آنے کے بعد میں یہ کرتا ہوں document.get element by id id میں یہ نام دے دیا اچھا اب on mouse over نام نہیں ہے id کا نام کیا دیا تھا box box اب یہاں آتا ہوں اس کو بول دیتا ہوں my box ٹھیک ہے یہ دے دیا اور اور const اب یہاں آتے ہیں اگر میں کروں my box dot اب style کے اندر جا کے جو بھی چیز دینا dot height کر دو pixel pixel my box dot style dot background прound color color یہ کیا ہے اچھا dot box کچھ پیرامیٹر دیے ہیں div dot box اچھا اب باکس یہاں بنایا ہے سب کچھ یہاں بنایا ہے باکس کا تو اب باکس کو میں ایونٹ بھی دینا چاہ رہا تو میں یہاں دے دیتا ہوں mybox.addEventListener مطلب اس کے اوپر جو on click والا کام تھا وہ بھی یہاں دے دیتا ہوں اور یہاں کر دیتا ہوں اس فنکشن اس فنکشن میں clk دیکھ رہے ہو بات سمجھا رہی ہے فنکشن یہاں بنایا ہے یہاں اس کے اندر یہاں on click پاس کر دیا یہاں آ کر مجھے کرنے کی ضرورت نہیں پڑی سمجھ گئے تو کوئی بھی element ہے اس کی بس آپ کو id مل گئی اب آپ اس کے ساتھ جو بھی کرنا چاہو آپ اس کے attributes سارے چھیڑ سکتے ہو آپ اس کے styling چھیڑ سکتے ہو اب تو میں نے آپ بتا دیا آپ اس پہ events بھی apply کر سکتے ہو directly سمجھ گئے یہاں تک بات clear ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے سمجھ آئیے نئی بات addEventListener سمجھ آ گیا مطلب یہ ہے کہ الگ سے event بنانے کی ضرورت نہیں ہے جب function بنا رہے ہو وہیں پر addEventListener بھی define کر دو کہ کیا event دینا ہے جو event دینا ہے بنا دو یہیں پہ زیادہ event بنانے زیادہ بھی بن جائیں گے آپ اور addEventListener add کر دو جتنے events add کرو گے اتنے event بنتے جائیں گے clear ہے کوئی مسئلہ یہ تھا addEventListener کا task اب آگے چلتے ہیں یار وہ کہاں ہیں outline چاہیے outline کے لئے classroom پر آتے ہیں steam پر آتے ہیں یہ رہی ہے یہ ساری چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں اوپر سے اچھا اس میں کچھ رہتا ہے یہ دیکھو addEventListener بھی میں نے پڑھا دیا اب آؤ اوپر سے دیکھتے آتے کوئی چیز رہتی ہو تو دیکھیں گے یہ ہو گیا implementation output ہو گیا document ہو گیا windows ہو گیا یہ سب پڑھ لیا یہ کرتے ہوئے آئے ہیں سارے کے ساری چیزیں اس میں کچھ نہیں رہتا نا parameters یہ سب بھی دیکھ لیا ہے events بھی دیکھ لیا ہے addEventListener یہ رہا جو کہ آج ہم نے دیکھا loop بھی دیکھ چکے ہیں ہم لوگ nested loop دیکھ چکے ہیں multi dimension array modifying array array میں sword pop push shift unshift یہاں تک دیکھ لیا slide دیکھ لیا splice splice بھی دکھایا تھا splice نہیں دیکھا splice ابھی بتا دے تو ہمیں اپنی مرضی سے کوئی element terrace ہے کیسے delete ہوتا یہ دیکھیں گے ابھی مطلب یہاں splice سے لے کے نیچے تک جو element ہے وہ باقی ہے لیکن اس میں ہم find کر چکے اور filter بھی کر چکے ہیں دوسرا اتنا زیادہ نہیں includes بھی filter وہ ایک ہی find والا کام ہی کر رہا ہوتا ہے ابھی جو ہم آپ major ہے map ہے map بھی ہم لوگوں نے دیکھ رہا ہے map لیکن map کے اوپر بڑا کام ہوتا ہے وہ ابھی ہم دیکھیں گے کیسے ہوتا ہے یہ کر لیا تھا اس دن ہم نے math کے methods date کے methods ہم لوگ کر چکے dom بچے ہیں dom بچے ہیں اور کچھ array کے methods بچے ہیں بس یہ دو ہمار پر major چیزیں ہیں یہ اچھا ابھی یہ outline میں نے کہا نا یہ بہت بڑی outline ہے لیکن اس کے اندر ابھی بھی کچھ چیزیں کم ہیں اگر آپ چاہو تو یہ بھی پڑھ سکتے ہو promises in java script ٹھیک ہے یہ رہے یہاں جا کے دیکھ لینا promises ہوتے ہیں بلکل چھوٹا تھا ہے basic سا task ہے کیا ہوتا ہے کیسے چلتا ہے یہ دیکھ لینا یہ والا topic میں نے اس میں add نہیں کیا ٹھیک ہے اتنا زیادہ important ابھی ہمارے لیے نہیں ہے دوسرا یہ کہ mutable اور immutable function ہوتے ہیں immutable immutability in function یہ رہ بتا دے گا immutability basically means something that cannot be changed ٹھیک ہے mutable ہوتا ہے جو change ہو سکے immutable ہوتا ہے جو change نہ ہو سکے اس میں immutable میں آپ example لے لو جو const ہوتا ہے نا ہمارے پاس const variable وہ immute ہوتا ہے مطلب وہ change نہیں ہو سکتا اس کی value اگر دس رکھ دیا آپ نے اب وہ دس ہی رہی اب وہ change نہیں ہوگی تو کیوں کیونکہ وہ immute ہے اب اس کے اندر اس نے اور example میں سمجھایا وہا ہوگا الگ الگ اور چیزوں سے لے کے چھوٹا تھا basic تا task دیکھ لو انہیں ویڈیو بھی بنائی ہے یہ خالہ جی نے یہ اتنے غصے میں دیکھ رہی ہے وہ zumbies نہیں ہوتے یہ اس نے دیا ویڈیو بنایا یہ variable یہ رہا اب یہ const variable کے اندر آپ کو data add کر کے دکھائے گا ٹھیک ہے اس کو mutable بنانے کے بعد ٹھیک ہے یہ دیکھ لینا چلو آگے چلتے چھوڑو اس کو اپنی یار وہ پیاس لگی وے گلاس نہیں ملا ان کو جاؤ پوچھو پوچھو پتہ کرو ان سے یار اچھا اب آتے ہیں یہاں بولو اب نظر رکھو کیمرو میں کون سے بچے ہیں جو بیگ میں ڈال کے لے جاتے جو یہاں سے جائے سب کے بیگ چیک کیا کرو اب آتے ہیں یہ رہا document دو منٹی آرز کو پاس کریں میں پانی لیا ہے ہلو اچھا بھئی یہاں دیکھیں آج ہم اپنا موسٹ امپورٹن ٹاس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں باتیں نہیں ختم ختم کیا کر رہے ہیں اب کام چھوڑ دیں سب بچے بیٹا ڈال موسٹ امپورٹن پارٹ ہے جاویسکرپ کے اندر اگر آپ صرف ہیش ٹی ایمل سی ایسر جاویسکرپ یوز کر کے کچھ بنا رہے ہو ڈال اچھا بیٹا خاموش ہو جاؤ کیوں فال تو ٹرٹر کیے جا رہے ہو اٹھ کے میں ہی تین چار چپیٹے مار دوں گا بلکل خاموش ہی اچھا بھئی یہاں دیکھیں فوکس کریں ڈام پر آگے ہم ڈام ہے کہ اصل میں ڈاکیومنٹ اوبجیکٹ موڈل پہلے بھی بتایا تھا یہ جو ڈاکیومنٹ ہے نا ہمارا میجر ڈاکیومنٹ کیا ہے اصل میں یہ کنسول ہے یہ ونڈوز کا پارٹ ہے ٹھیک ہے یہ مطلب براوزر آپ کوئی بھی اپن کرو یہ چیزیں تو ہوں گی نا یہ سارا تو اسی کا اپنا ہے یہ تو ونڈو کی وجہ سے ایسی سکرین دکھائی دے رہی ہے تو یہ ونڈو یہ ہے کنسول اور یہ کیا ہے یہ جو ڈاوم ہے نا یہ اصل میں کام کر رہا ہوتا ہے ایک موڈل کے اوپر جو کہ ہے object کا موڈل جس کو کہتے ہم tree یہ آگیا dom tree کیا ہوتا ہے dom tree dom tree کیا ہوتا ہے اس کا concept parent to child کا concept parent to child میں آپ کو دکھا دو یہاں پہ dom tree اگر کوئی پوچھ لے کبھی dom tree کیا ہوتا تو بہت سمپل ہے dom tree یہ ہے اس کے پر سے پورے ڈیفائن گئے یہ document ہے یہ سب سے بڑا parent ہے ٹھیک ہے اس document میں جو بڑی چیز ہے اصل وہ کیا ہے html سے start ہوا رہا html کے دو بڑے بچے ایک ہے head اور دوسرا body major یہ ہے اس کے درمیان کچھ نہیں ہے html اور body اب کچھ چیزیں آتی ہیں head میں جو کہ یہاں سے تعلق رکھتی ہیں جس میں کیا url ہو سکتا ہے website کا یہ جو logo ہو سکتا بات سمجھ گئے یہ آگے head body کیا وہ structure ہے جو آپ کو display کر رہے website جہاں سے آپ data maintain کر رہے اب اس کے نیچے جتنی بھی چیزیں ہوگی یہ ایک hair r کی چل رہی ہے بڑے بڑے سے چھوٹا اس سے چھوٹا اس چھوٹا ہر element اس کے ساتھ اس link لگا دو وہ link ہو سکتا ہے اس type کی چیزیں جتنی بھی آتی سب کے سب قسم آتی ہیں head کے اندر آتی سمجھ گئے یہاں تک مجھے یاد ہے میں نے ایک چیز نہیں پڑھائی آپ کو html کے اندر fave icon یہ دیکھ رہو google کے ساتھ یہ google کا logo لگا ہے آپ کا میشہ یہ سرچ کر لینا کر لوگے لگ جائے گا میں بتا دیتا ہوں html کا part ہے میں بتا دیتا ہوں آپ یہ رہا بہت آسان ہے چھوٹا سا بیٹا خاموش how how to add اچھا ٹھیک ہے بھائی how to add fave icon in html یہ لو آگئی دو منٹ چھتی سیکنڈ دو منٹ تین منٹ کی ویڈیو پانچ منٹ کی ویڈیو سولہ سیکنڈ کی ویڈیو یہ اس نے دیا how to create html fave icon یہ رہا پانچ منٹ کی یہ تو پھر اپنا پورا zero سے بنانا بتا رہی ہے دیکھو html کے اندر اوپر جہاں لنک لگاتے ہیں ایسے لنک لگتا ہے ایک لنک سپیشل قسم کا ہوتا ہے کچھ وہ لنک لگاؤ گے چل جائے گا یہ دیکھ لینا یہ آگئی یہ ہمارے پاس ہوگیا dom کی tree یہ dom ہم اسی طریقے سے جلتا ہے مطلب آپ جاؤ گے ایک html کے document میں اس کے اندر html ہوگا html open html close اس میں body اصل پوری website بس index کا page ہے بس اصل page ہی وہ index ہی ہے دیکھو یہ ctrl shift i sorry یہ نہیں source page view source ctrl u ہوتا ہاں یہ دیکھ رہے یہ ساری اصل میں html سے open html پہ close ہوتا ہے پورا کا code html کے اندر script اسی کے اندر style اسی کے اندر کوئی چیز الگ سے نہیں ہے تو اصل یہ ہی ھtml index کی فائل ساری فائل ہے لیکن اب یہ جو index کے اندر ایک html ہے اور ایک sorry index کی فائل میں html ہے اس کے اندر css اور style ہے style ہو گیا اور java script ہو گئے یہ script ہے نا script java script اس کے پاس ایک power ہے جس کو کہتے ہیں مطلب میں نے اگر چیز ہے اس کو سمجھ رہی کہ آپ نے کوشش کرنا ہے h1 کیا لکھا آئے گا ادھر بظاہر تو جو بندہ دیکھے گا html اس میں کیا لکھا ہے لوریم لکھا ہے بھائی یہ تو دیکھو صاف لوریم ہے پرنٹ کر آؤ hello لکھا آرہ یہ 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 سب کچھ ہوئی ہے ساری چیز یہ آنے کے بعد یہ کیا مسئلہ hello hello حالانکہ یہاں پر کیا لکھا ہے اس میں کیا لکھا ہے لوریم تو یہ لوریم اور hello کیسے آرہا یہ بات سمجھ نہیں ہے یہ بلکل عجیب سی بات ہے یہ بلکل concept ہے پتہ کیا ہے یہ ہے dom manipulation یہ کیا ہے جاوا اس کرپ کے پاس پاور ہے جس کو کہتے ہیں مینیپلیشن یہی آپ کا ٹاپک ہے پہلا tree dom tree میں نے بتا دیا کیا ہوتا ہے بہت سمپل ہے hierarchy چل رہا ہوتا parent اس کے اندر child ہے ساری جیس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی یہ آگیا dom manipulation manipulate ہوتا ہے کسی بات کو گھما پھر آ دینا مطلب یہ چیز script چاہتی ہے تو دیکھا آپ نے یہ چاہے ہاتھ سے کچھ بھی لکھو آئے گا جو یہاں جا سکرپ میں لکھ چکے سمجھ گئے بات سمجھ آئی clear اب dom manipulation ہی حصل چیز ہے برنہ جو چیز لکھو آ جاتا ہے لیکن اگر گوگل پاکستان میں اوپن کرتا بلتا میں پورا پیج گوگل بناتا بلتا ٹھیک وہ لکھتا یہاں پاکستان تو وہ سوچتا ہے میں پاکستان خود لکھا ہے تو اگر کوئی انڈیا سے آن کرتا تو انڈیا بھی لکھنا پڑتا مجھے خود ہر دفعہ یہ کیسے یہ بات سوچنے کی تھی یہ جاوہ جاوہ اسکرپ اس کو منیپلیٹ کر رہا ہے چینج کر رہا ہے یہ جاوہ اسکرپ کے پاور ہے دوم منیپلیشن کے لئے جاوہ اسکرپ کے اندر کچھ دوم کو ٹارگٹ کرنے کے میتھرڈ ہوتے ہیں میجر بڑی بڑی دوم کی چیزوں کو جس میں آپ لکھ سکتے ڈاکیومنٹ لکھو گے آپ کو مل جاگا یہاں پہ ایک ڈاکیومنٹ آگیا پورا ڈاکیومنٹ آگیا ایکچوال یہ رہا ہر چیز کے ساتھ ٹھیک ہے یہ پورا ڈاکیومنٹ وہاں ہوتا ہے سورس میں یہ دیکھو یہاں آپ کو مل گیا اس کے اندر ایسے تو جس دیکھنے کے لئے ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز اگر دیکھنا چاہو تو اس طریقے سے ڈاکیومنٹ آپ گیٹ کر سکتے جس چیز کو آزا ہوگئے یہ رہا یہ رہا ہیڈ ہے یہ ایچ ون ہے فیلانا ایٹم کانا یہ دیکھو کلیر ہے یہ آگیا ڈاکیوم اگر آپ لگو ڈاکیوم ڈاکیوم تو یہ بھی بیسی کی کام کرتا ہے جیسے اب یہ پرانا ہوگیا ہٹی ایمل ہیڈ میٹا میٹا ٹائٹر سٹائل باڈی سینٹر ایچ ون سکرپٹ میٹا اور یہ اس نے بتا دیا ٹوٹل کیا چیزیں آپ نے اس میں یوز کی ہے میں ہٹا دیتا ہوں کچھ تھوڑا بوت اٹھو چھے ٹیگ رہے گئے سمجھ گئے بات تو ٹوٹل کتنے ٹیگ ہیں وہ یہ یہاں پر بتا سکتا ہے جیسے کہ اگر آو ڈاکیو من ڈاٹ کنسول اچھا یہاں کنسول پر ہے ڈاکیو چار ہزار چار سو بتیس ٹیگ اس کے اندر یود ہوئے میں اس ویب سائٹ کے اندر اس پیج پر ہاں اس ویب سائٹ پر نہیں اس پیج پر اس پیج پر چار ہزار چار سو بتیس آو کنٹرول شفٹ آئی سارے ٹیگ چار سو ستائیس ٹیگ یود ہوئے ہیں ہٹی ایمیل ہے ہیڈ ہے میٹا سکرپٹ سکرپٹ کتنے سکرپٹ لگائیں باڈی سٹائل کتنے سکرپٹ ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ آٹ تو خالی سکرپٹ لگائی سٹائل آگیا یہ دیکھو یہ ڈیو ہے لنک ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے فلان ہے بہت کچھ یود ہو آگے ساری چیزیں دکھا رہے کہ یہ یہ چیزیں ہوئی ہیں اس میں آپ آو یہاں کر دیتے ہیں ڈاکیومنٹ لکھو اس کا پورا ڈاکیومنٹ رہا یہ سکرپٹ ہے فلان ساری چیزیں یہاں پر آئے یہ پہلا ڈیو آگیا ڈیو کے اندر کیا یہ دیکھو اوپر چیزیں سیلیکٹ ہو گئی یہ ہے یہ دیا ہے تو یہ تو آپ ڈیریکٹ کر سکتے ڈاکیومنٹ آگیا اب ایسے جو چیزیں دیکھنی ہوئی بھائی یہاں آکے دیکھ سکتے آپ ایک اس کے اندر جتنی میجر چیزیں باڈی دیکھ سکتے ایمیجز چاہیے آپ یہاں دیکھو اس میں کتنی ایمیجز یوز ہوئی ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی ایمیجز کے خالی لنک میں چلو اس کو اٹھاتا اگر دو ڈاکیومنٹ ڈاٹ ایمیجز لو بھائی پہلی ہو رہی سمجھائی پہلی ایمیج یہی کنسول پر آجاؤ دوسری ایمیج یہ تیسری آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں چھوٹی چھوٹی ایمیجز یوز ہوئی بھی یہ بھی ایمیج ہے کوئی اس طریقے سے ایک اس پر پیج پر جتنی چیزیں یوز ہوئی ہیں ڈاٹ انکر ٹیکس یوز کتنے ہوئے وہ بھی پتہ چل جائے گا اب یہ سب آپ دیکھ سکتے ہو فارم کتنے یوز ہوئے لنک کتنے ہوئے بیس یو آر آئی بھی کسی کا دیکھ سکتے ہو کسی کا وہ بھی دیکھ سکتے ہو بیس اگر میں کر دوں یہا پر گوگل ہے نا گوگل میجر گوگل کھولا گوگل یہ بھی بن یہ بھی بن و3 بھی بن یہ بھی بن یہاں آتے ہیں اور گوگل پر کنرول شفٹ آئی میں کرتا ہوں document dot base uri کیا ہے اس کا base uri https یہ یہ پورا url اس کا پورا url وہ دے دیکھ اچھا domain کیا ہے گوگل نے کیا domain domain خریدا اس کا نام لکھنے آپ لکھ دو domain کس domain پر چل رہے www.google.com پر یہ چلا رہے بات سمجھ آئی ہے کلیئر ہوئی ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یہ ہے ہمارے پاس اس کی ڈیٹیل آگے چلتے ہیں ابھی تھوڑا تھا تو یہ ہیں targeted dom کے کچھ بڑے بڑے elements ہیں جن کو ہم target کر سکتے ہیں سمجھ گئے عبدال ایمان clear ہے اب اسی بات پانی پھلاو تھنڈا اب اگلا ہے targeting dom object dom کے کچھ major object ہے ان کو کیسے target کرتے ٹھیک ہے اس کو سمجھتے ہے پانچ طریقے ہوتے dom کے cts کو target کرنے dom کے object ہیں dom کی بڑی بڑی چیز ہے میں نے کہا url ہو گیا ui ہو گیا کتنی images ہیں major information کے یہ کیا ہے وہ object ہے مطلب images ڈالی ہیں multiple چیز ہیں جو بھی وہ ہیں ان سب کو اکیلے اکیلے target کرنا ہو پانچ طریقے پہلا آپ کو آتا ہے کیا پتاؤ نا document dot get element by id id کے ثروہ آپ اس کو target کر سکتے ہو یہ رہا اب اس کو دوبارہ بتانے کی ضرور ہے کچھ بالکل exactly اگلا by class name بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد tech کے نام کے ساتھ بھی کر سکتے ہو اس کے بعد کیوری سیلیکٹر کی ثروہ بھی کر سکتے وہ کیا وہ دیکھتے ہیں اس کے بعد کیوری سیلیکٹر آل آؤ دیکھتے ہیں کیسے id will first اب میں آتا ہوں h2 class h r1 c1 کر دیتا ہوں c1 c1 اب میں اس کو فیل copy کر رہا ہوں c2 and c3 چلو اب آجاتے ہیں document dot get element by id id لیا اور id کیا h نہیں hd دی تھی sorry پہلی والی کو صرف hd id دی ہے کیا تھا یہاں لگ دیتا ہوں my چلو بھر ڈیریک اسی کو print کر آتا ڈیریک پرنٹ کر آدھو نو ارے یہ کیا ہے document dot get element by id اور id کا ڈی ٹھیک ہے بھئی ہو گیا save اب آؤ آگئی id کے دور آپ کو get کر آگیا اس میں کوئی مسئلہ نہیں یہ بار بار آپ کر چکے اسی طریقے سے آپ by class name بھی کر سکتے ہو document dot get element by document dot get elements دوسرے اور اس میں کیا فرق ہے بس کلاس نیم اور by id ہے clear ہے یا اور بھی کچھ فرق ہے پڑھو document dot document dot id document dot element by id اب دیکھو document dot get elements by id s اور without s without s کا مطلب ایک ہی بندہ unique id unique ہوتی ہے اب یہاں اگر آپ id دے دو c1 اور اچھا میں نے یہ کرنا تھا ان سب کو ویسے 112 کر دیا ان کو منہ same id دینی تھی class دینی تھی ساری class سے get کیا یہ رہا یہ کیا ہے بھائی کیا ملا بدلے میں کیا مل ہے مجھے سب سب میں کیا کرنا چاہتا ہوں سیم چیز ان سب پر apply کرنا چاہتا ہوں تو میرے لئے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں دے دو میں بولتا ہوں یہ سب ان سب بلفر const ایک variable بھی بنا سکتا دو طریقے سے چلو دونوں طریقوں سے کروا دیتا ہوں میں دونوں طریقے سے کروا دیتا ہوں اب دیکھو اگر میں یہ کرتا ہوں zero پہ اور یہ آنے کے بعد dot inner html کرتا ہوں اب html apply کرو بلفر ان سب میں کچھ لکھا ہے ان سب کے اوپر color apply کرنا ہوتا مجھے تو کیسے کرتا پہلے میں یہ کرتا ہیلو سب میں لکھا آئے اگر میں ہیلو کرتا ہوں تو ایک پہ لکھا آرہ باقیوں میں نہیں آرہ میں تو جار سب پر آنے کے لئے مجھے کرنا پڑے گا دیکھو اچھا میں کر دیتا ہوں real ان سب پہ real 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 لکھا ہے اب جس کی جگہ جس تو اس پر لکھا آرہ ہے بات سمجھ گئے اگر مجھے سب پر چاہیے تو تو بھی مسئلہ نہیں ہے for loop چلا آپ ہے یا نہیں اور let کر لو اس کو اور اس کے اندر یہ ڈال دو دوسری condition یہ آپ ان سب کو چھوڑو ایرے ہے نا آپ کو بتا یہ یہ تک ایرے دیٹا انٹر کرتا انساروں کا دیٹا انٹر کر سب کو ایک ساتھ کلر دے دو جیسے ابھی میں loop کے درو آپ کو یہ چیز کر دے دوں یا خود کروگے ہاں خود کر لوگے سب پر آپ نے hello لکھنا ہے تو بہت آسان ہے بھائی یار یہ loop ہے loop کے اندر آپ چلو غریب ہو i is less than اب کتنا ہے 5 ہے 4 تک جائے گا چلو 4 ہے 3 تک جائے go i plus plus اب یہاں پر آپ نے کرنا کیا ہوگا اس point پر اس کے لئے اوپر وہ ال array پہلے اوپر define کرو گے اور i pass دیکھ لو سب پہ آگیا اور it goes یہی بولو کیا چیز غلط کر دی dot inner inner s t ml کر دو سب کے ساتھ ہی ہو گیا سمجھ گیا بات اگر آپ یہ بھی چاہتے ہو تو آپ اتنا اٹھا لو اس کو copy کرو جیسے ہم پہلے variable نہیں بناتے تو بدا دو my headings یا red colors یا button سارے اب پوری ویب سائٹ میں بھی اگر کوئی ایک چیز ہے جس کو آپ same target دیتے ہو بالفرد آپ نے add to card کا button ویب سائٹ میں ہزاروں جگہ use ہزاروں product پر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو ID دے دو بس ایک ID پاس کرو same ID پاس کرو یا same class سیم class سب کو پاس کرو ایک پر اہرے مارو کہ سب جگہ اپلائے ہو جائے کوئی مسئلہ ہی نہیں سب کے اوپر آپ سیم چیز ہے اگر یہ رہ دیکھو میں یہ کر لوں چلو یہ اٹھا دیتے سب کے اوپر color لگانا تھا تو میں یہاں پر آگے کر دیتا ہوں red style dot کہاں گیا dot s t y l style dot color color کیا مسئلہ ہے سب پر لگ گیا ٹھیک ہے اب یہ جتنے ہیں ان سب کے اوپر یہ چیز apply کر دو گئے اور اگر اس کی limit بھی لگا دو آپ میں کر دیتا ہوں buttons my buttons buttons یہ آگیا my buttons کے نام سے variable بنا دیتا اور my button میں کروں گا const my buttons برابر ہیں اس کے اب اس کے اندر سے مل کے آرہا ہے اور یہاں پر یہ بھی لگا دیتا ہوں length کتنی چاہیے جتنی میرے یہاں پر جو buttons ہے اس کی ہے less than my buttons dot length اس کی length سے چھوٹا ہونا چاہیے یہ لو آپ کوئی نیا element ڈالو آپ یہاں پر جیسے آپ نے h5 ڈالا آپ میں لار ایم آ جائے گا کوئی مصطہ نہیں آپ اس کو add ووولی سارے فیچر دینا چاہتے جو ایک button میں دی آپ صرف کلاس پاس کر دو سی ون اس کو آٹو لگ گیا یہ سمجھ جاری یہ بات clear ہو رہی یہ تو میں نے example دی آپ سب کے اوپر کوئی چیز اس loop کے through لگا سکتے آپ کو وہاں جانے کی ضرور نہیں یہ تو یہ elements by tag name کیوں کیونکہ h1 تھوڑی ایک دفعہ ہی تھوڑی استعمال کروگے 100 دفعہ h1 ہوگا تو یہ بھی کیا کرے گا ایک array ہی دے گا لیکن سارے ایک جیسے element کے آپ اگر لکھو گا document dot get element by tag name اور tag name کے اندر وئی inverted کما میں آپ نے h1 لکھا تو پوری ویب سائٹ میں جتنے h1 ہوں کے سب آ جائیں گے اس کی example کسی live ویب سائٹ پر دیکھ لیتے ہو اچھا trail یہاں بھا رہے یہ trail ہے Atlassian ویسے ہی میرے ذہن میں آگئے یہاں مجھے بلال صدیق سے continue ہوا یہ task upload کرنے کے لئے ہوتا یہاں آتے ہیں اور ہم google پر چلے جاتے articles کچھ search کر لیتے article search کر لیتے دیکھو ابھی میں آتا ہوں control shift i document dot get elements by tag name اور tag name کر دیتا ہوں h1 لے بھائی پانچ h1 کے tag یوز ہوئے اس ویب سائٹ کے اندر یہاں اس سرچ کے اوپ پر یہ رہے اس نے سارے دکھا دی یہ رہ اور ان کے اندر یہ بھی بتا دیا dot کیا کیا classes ہیں یہ classes کے نام دیئے ہوئے سمجھا رہی یہ بات clear ہو رہی ہے اس طریقے سے یہاں اور کوئی بھی apply کر سکتے document dot get elements by id تو پتا ہی نہیں elements by tag name tag name میں h1 کر style اچھا h1 ہے نا تو ایک کام یہ کرنا پڑے گا یہاں آکے zero number دیتا ہوں dot st style dot color برابر ہے red کے اب یہ h1 تھا کون سا یہ نہیں پتا جس کے پر red color لگا ہے ہو سکتا ہے اس کے اندر ہی کسی element بھی لگاؤ red h1 tag zero style دیکھ لے نا یہ بار حال یہ میرے number پہ میسیج بیجائے اللہ اکبر نہیں نہیں ابھی تو آیا نہیں یہ تو پرانا ہے اچھا ابھی تو phone number set کرنا ہے دیکھ لو آپ لوگ number دیکھ لو میرا میں کون سے ٹھیک ہے بھئی ٹریلر ویسی اگزمپل میں آگے تو میں نے بتایا دکھانے کے لئے یہ اوپن کر دیا اچھا اب یہ تو آپ کو سمجھ آگئی کہ یہ پر رہی ہے تو جتنوں کو آپ ٹیک کرنا چاہو اس طریقے سے آپ اس کے ثلو ٹیک کر سکتے ہو یہ رہا اب کیوری سیلیکٹر میں بتا دیتا ہوں ایک اس کے بعد باقی والا اگل اکانی آپ کو خود سمجھ آج یہ ہے ٹریلو یہ رہے تاسک سائن کرو بندوں کو یہاں آیا میں نے بلفر ایک تاسک ڈال دیا کارٹ ڈال میں نے بھائی کل لائٹ ایشو سالف کرنا ہے ویسے ہی دے دیا اب میں ہیڈنگ یہاں پر کچھ بھی ڈال دیا میں نے آسائن کر دیا ان کو اب کیا ہوگا جو بندہ آئے گا دوسرے بندے کو میں ایڈ کیا وہ اٹھائے گا بولے گا تو دو یہ کام کرنا ہے میں نے ٹھیک ہے اب اگر کر رہے نا یہ تو ہم نے اپنے ریویو کے ساب سے بنایا ہے تو میں نے لگا دے گا بالا ڈوئنگ اب میں جب کام کر رہا گا پھر یہاں پہ جب فنش ہو گیا تو یہاں پر آ گا چینجنگ یہ رہا یہ دیکھ رہے ہر بندے کے سکتے ہیں تو یہ بچوں سے میں لاز ٹائم بنویا تھا یہ پورا تو یہ ہوتا ہے آپ ٹائم منیجمنٹ وغیرہ یا ٹاسٹ منیجمنٹ وغیرہ کے سافٹیرز ہوتے ہیں یہ اس ٹائپ کے اس ٹائپ کا یہ ہے اس کے علاوہ ایک اور ہم کیوری سیلیکٹر ڈائریک کیوری سیلیکٹر ہے اب کیوری سیلیکٹر میں کیا کریں کس کو سیلیکٹ کریں کچھ ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہی لکھ دو کانی ختم لو بھئی ہی ہی آگیا ڈائریک سیلیکٹ کر لیتا ہے اچھا اگر کوئی کلاس چاہیے مطلب یہ کلاس سیلیکٹ کرنی ہے آئیڈ سیلیکٹ کرنی اب کیا کریں سر سر یہ تینوں ایک سیلیکٹ کرتا کلاس بھی آئیڈ بھی اگر آئیڈ بنانی ہے تو ڈاٹ لگا دو کچھ بھی نہیں آیا نل اس نام سے کوئی آئیڈ ہے ہی نہیں لیکن آئیڈ کس نام سے ایچ ڈی ون ایچ ڈی کے نام سے آپ کیا دیکھو آئیڈ سیلیکٹ کر لے گا ایچ ڈی کے نام سے بھی آئیڈ کے لیے ہیش ٹیک ہوتا ہے میں بھی بھول گیا تھا آئیڈ ہے تو ہیش ٹیک لگاؤ گے آئیڈ آئیڈ دے گی ایچ ون آئیڈ کے ساتھ دی اگر آپ کلاس سے چاہیے ڈاٹ سی ون تو کلاس اٹھا کے دی دے گا اگر مسئلہ یہ سر یہ تو صرف پہلا ایلیمنٹ دی اس اگر ایچ بولا دس ایچ ہون آپ دیکھو آئیڈ دی 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 ہائی اب ایچ ون کو ڈھون دی آؤ صرف ہون چاہیے اگر آپ خالی لکھو گئے سمجھ جائے گا یہ کیا ہے ٹیگ ہے ڈاٹ لگاؤ سمجھ جائے گا کلاس میں ڈھون ہے ہیش ٹیگ لگاؤ سمجھ جائے گا کس میں ڈھون ہے آئیڈ دی دیکھو اس نے خود بہ دی پہلا والا لارم والا دیا ہے سمجھ گئے یہ کیوری سیلیکٹر کیوری سیلیکٹر بھی لوگ یوز کرتے ہیں آج کل کیوری سیلیکٹر زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں لوگ کیونکہ وجہ ہے یہ نہیں لکھنا پڑتا کلاس چاہیے بس ڈاٹ لگا دو تو کلاس بن گیا ہیش ٹیگ لگا دو تو یہ بن گیا اب آپ کو ضرورت نہیں کہ اکثر ہوتا ہوتا ہمیں کام کر رہا ہوتا ہوتا ایسے ڈاکیومنٹ ڈاٹ کیوری سیلیکٹر اب میں نے یہاں پر لکھ دیا اور میں نے یہاں لکھ دیا بلفرد ایش ڈی اب بعد میں میں دکھا چل نہیں رہا آئی ڈی کے اندر آرہ ہے کوئی مسئلہ نہیں اگر آئی ڈی میں نے سیلیک دیکھو ابھی سب سے پہلے نیچر سمجھو پورا ڈاوم سمجھا کیا ہوتا ہے ڈاوم کے اندر بڑی چیزیں دیکھیں بیس یو آر آئی فلانہ نمکانہ یہ صرف ڈاوم کو ٹارگٹ کرنے کے element پھر اس میں جتنے object مطلب ایک ڈیو ہے ایک ایک چوان ہے ایک پیرگراف ہے ایک بٹن ہے ایک انپوٹ ہے ان کو کیسے ٹارگٹ کریں گے ٹارگٹ کرنے کے پانچ طریقے میجر تو تین ہی طریقے کیا 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 ہے وہ نام سے سب سے پہلا نام سے کر لو یا تو آئی ڈی کے ثرو کر لو یا تو کلاس کے طرح آئی کیوری سیلکٹر یا کیوری سیلکٹر آل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ بلتے ہیں ہمیں بتانے کی یا کیا کرنا ہے تو ہم یہ تین کام کر سکتے ہیں کسی بھی element کو پکڑ کے یا تو اس کی html بدل سکتے ہیں یا تو اس کا text بدل سکتے ہیں دو چیزیں ہو گئی تیسرا کیا بچتا ہے html attribute اس کے علاوہ ایک html کے document میں ہوتا کیا ہے بتاؤ tag پکڑ سکتے ہو یا id یا کلاش بغیرہ ہوگا یا تو اس tml بدل سکتے ہو ایک بات یاد رکھنا html اور text میں کیا فرق ہے اگر میں html کی بات کرتا ہوں اس کی اور یہاں ایک خالی div کے اندر لکھتا ہوں hello اب اس div سے بات سمجھو اگر اس div کا صرف text مانگوں گا تو مجھے یہ ملے گا صرف hello اور اگر میں html مانگوں گا تو مجھے سارا کچھ ملے گا کیونکہ h1 کیا ہے tags نہیں بتایا یہاں سے image کی source change کرنا image کو یہاں سے لگانا کچھ نہیں بتایا ٹھیک اب یہ تو کر لیا یہ تین چیزیں جن کے پر ہم کچھ کام کر سکتے پکڑ سکتے اب ان تین چیزوں کو پگڑ کے پھر کیا کریں بھائی اس کو پگڑ لیا بھائی کیا کرنا اس کے یہ تین کام ہو سکتے یا to html کو چھیڑ سکتے یا to text کو یا to attribute کو ان کے اندر بھی ہم کر کیا سکتے دو چیزیں کر سکتے یا تو ان کو get کیا جا سکتے یا set کیا جا سکتے get کا مطلب اس سے کوئی data نکالو set کا مطلب اس کو اپنے حساب سے کوئی data transfer کر دو سمجھ گئے یہاں تک بات دیکھو جب ایک بچے یا کسی سمجھ لو آرمی نے کسی بندے کو اٹھا لیا اب دو کام ہو سکتے یا تو set کیا جا سکتا ہے یا get کیا جا جا get کا مطلب کوئی data نکلوانا ہے اس سے یہ get کی condition آگے set کا brain wash کر کے اس کو اپنے حساب سے کوئی data transfer کرنا ہے تو یہ condition یہ آپ نے H1 کو بلا لیا H1 کو پکڑنے کے کتنے طریقے تھے بہت سارے تھے بھائی یا تو H1 کے نام سے پکڑ لو یا تو اس کی ID سے پکڑ لو یا اس سے target کرو اب مجھے نہیں پتا hello نام میں element کیا میں hello کے نام سے class کے نام سے اس کو بلا کے پتہ کر سکتا ہوں اس میں کیا element use ہو ہے یہاں بات سمجھ ہے اب پکڑنے کے بعد کن چیزوں کو چھیڑ سکتا ہو یا تو html یا تو text یا attribute یہ تینوں چیزوں پہ بھی کر کیا سکتا مجھے attribute کی value چاہیے اس میں image ہے کون سی وہ دیکھنا چاہتا ہوں یا میں چاہتا image میری مرضی کی لگ چاہ تو get بھی کر سکتا ہوں set بھی کر سکتا تیکس اپنی مرضی کا get بھی کر سکتا بھائی اس کے اندر کیا لکھا ہو جائے وہ بھی کر سکتا یا set بھی کر سکتا اپنی مرضی سے کوئی text سمجھ گئے یہ ہے بات clear ہے یہ ہے ہمارے پاس طریقے کار جس کو انشاءاللہ بھی ہم دیکھ لیں گے یہ ہمارا میجر کام ہے جو کل کے دن بس ہم کور کر کر گے اور text بھی change کر رہے صرف attribute نہیں کیا وہ ابھی ہم change کریں get بھی set بھی دیکھو text وx میں get inner text سے get کیا جا سکتا set کرنے میں بھی یہ ہی ہے اگر get کرنا ہوگا تو میں لکھوں گا document dot get element by id dot inner text یہ لکھ میں print کرا دو کیا ہو جائے گا اس میں جو لکھا get ہو جائے گا وہ مجھے مل جائے گا کیا لکھ ہوا تھا اور اگر میں console پہ print نہیں کر رہا تھا document dot get element by id hd dot inner text آگے is equals to لگا لکھ دیتا ہائے تو کیا ہوگا set ہو جائے گا اب h1 کی value change ہو جائے گا تو اس کو آپ گھر سکتے ہو یا to get کرو یا to manipulate کر دو set کی جگہ manipulating method بھی کلا سکتے ہیں یہ تو سمجھ آگے آپ کو یہ بھی آتا ہے اب attribute get کرنا اور attribute set کرنا سیکھنا ہے یہ آپ لوگ گھر سے try کر آنا کل میں یہی سے style کیسے ہو گا list style کیسے ہو گی یہ بہلی چیز سے بتاؤں پھر ہمارا major part یہ ہو گیا اس میں toggle button ہے remove کرنا ہے کچھ چیزیں traversal method یہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ دو class کے اندر ہم wind up کر دیں گے یہ بڑی بڑی چیزیں ٹائم لگے گا تو اس کے اندر یہاں سے لے کر یہاں سب سے java script خالی html کے اندر element بھی خود بنائیں گے وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا سب کا سب یہاں سے create کریں وہ کیسے ہوگا دیں گے دو class اس کے اندر لگ جائیں گی چلیں ٹھیک attendance لے لے نا یہ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا بیٹا یہ ویڈیو دیکھ کے 10 assignment بن چکے میرے خیال چار دیئے پانچ یا چھے assignment میں نے نئے اپلوڈ کی ہیں وہ چھے assignment لازمی submit کروا دینا یارہ تاریخ سنڈے کے رات بارہ بجے assignment close ہو جائیں